تاجر دوست اسکیم بری طرح ناکام ہے بی آر اسکیم پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گیا ہے اسکیم نہ صرف حدف کا حصول میں ناکام رہی بلکہ تشریری اخراجات بھی پوری نہ کر سکی ذرائع کے مطابق ہے بی آر نے تاجر دوست اسکیم کے مہم پر چار کروڑ سے زائد رقم بھی جھوک دی ہے اسی کی تفصیلات جانیں گے راہیل حسن ہمارے ساتھ موجود ہے راہیل کیا ہوا آخر کہ تاجر دوست اسکیم بری طرف لاؤپ ہو گئی یہ دیکھیں حکومت کی جانب سے تاجر دوست اسکیم کا بڑی دھوم دھام سے جو اناؤنسمنٹ ہی وہ کی گئی تھی لیکن ایف بی آر جو ہے وہ اس پر عمل درامت کرانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے ایف بی آر نے تاجر دوست اسکیم کی مہم پر چار کروڑ روپے سے زائد قرچ کی ہیں لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ تشریری اخراجات کے بھی جو اخراجات ہیں وہ پوری نہیں کیے جا سکی ہیں پہلی سہمائی میں دس عرب روپے کا حدف تھا جس کے برعکس جو ہے وہ سکیم سے صرف دس لاکھ روپے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں اور سکیم سے روہ مالی سال کے لیے پچات عرب روپے کی ٹیکس وصولیوں کا حدف مقرر کیا گیا تھا جبکہ شدید دباؤ کے باعث تاجروں کے خلاف جو ہے وہ صرف تاروائی جو ہے وہ تحال اعلانات تک محدود ہے اور تاجر دوست سکیم نے اکتیس لاکھ تاجر دوست جو ہے وہ تاجروں کی ریجسٹریشن کا حدف مقرر کیا گیا تھا جس میں سے تقریباً ایک لاکھ تاجر بھی ریجسٹر جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہیں اس سکیم میں تاجروں نے مکمل بائیکارڈ کیا ہے اور تاجر دوست سکیم نے شمولیت کے لیے رضا مندی جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکی ہے تاجروں کی اور جس حوالے تھے جو چیف کارڈینیٹر مقرر کیے گئے تھے تاجر دوست سکیم کے نئی میر وہ بھی تاجروں کو مطمئن کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تاجروں کی جم توجہوں کی باعث تاجر دوست سکیم بری طرح ناکام ہوں گے ایک بی آر سکیم پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہا ہے بہت شکریہ راہیل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ